لکی پاکستانی سرکس اور چلغوزے کا جنگل سینئر صحافی وسط اللہ خان کے مطابق ولوچستان، پنجاب اور خیبر پختون خواہ کو جوڑنے والے کوئی سلمان پرواہ کے دنیا کا سب سے بڑا چلغوزے جنگل اس وقت آخری سانسے لے رہا ہے یہ جنگل ساڑھے چھلاک کلوگرام سالانہ چلغوزہ فراہم کرتا ہے یہاں چکور، ہرن، جنگلی بکرے، خرگوچ سمیت، بیسیوں بے زبان چرندو پرند پائے جاتے ہیں مگر پچھلے ڈیڑھ ہفتے میں یہاں لگ بگ سب بدل گیا شاید ہمیشہ کے لیے نو مائی کو غیر معمولی خوشک موسم میں آسمانی بجلی کڑکنے سے مسخیل کے علاقے میں پتوں نے آگ پکڑ لی اور بائیس کلو میٹر کے دہرے میں آنے والی ہر درخت و پودے کو راک کرتی ہوئی چند روز میں خود ہی بجھ گئی مسخیل جنگلی زیتون کے جنگلات کے سبب بھی جانا جاتا ہے مگر یہاں تک پہنچنا آج بھی اٹھارویں صدی میں جانے جیسا ہے جبکہ مکین اکیس میں صدی میں بھی پندرویں صدی جیسی سہولیات انجوائے کر رہے ہیں مسخیل کی آگ کے دو روز بعد زلہ شیرانی کی جنگلاتی انچائیوں پر آگ لگ گئی اور یہ آگ تیرمی روز بھی بھوکی ہے اور روز بروز لمبی ہوتی آتشیں زبان آٹھ سے دس کلو میٹر پرے ترائی میں آباد تقریباً چوبیس دیہاتوں کو چاٹنے کے لیے بیتاب ہیں قدرتی آفات سے نمٹنے کا جو ادارہ انڈی ایم اے مشرف حکومت نے سترہ برس قبل سن دو ازار پانچ میں تشکیل دیا تھا وہ اور قدرتی آفات کے موقع پر ہٹو بچو پکڑو کی تال پر تاتا تھائیا کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہیں ان سترہ برسوں میں کسی بھی قدرتی آفت کے ماروں کے لیے تمبو، کھان، پان یا انخلاقی مہارت دکھانے کے سوا کسی بھی نویت کی ناگہانی سے بروقت نمٹنے کی آلاتی و تربیتی صلاحیت اس ادارے کے جسد خاکی میں نہیں پھونکی جا سکی جب مسخیل کی آگ خود ہی دم توڑ گئی اور جب شیرانی کے جنگلات کی آگ کو مقامی افراد محض جبلی صلاحیتوں کی بنیاد پر بجانے کے لیے مقدور بھر کمر بستا ہوئے اور اس کام کے دوران تین مقامی شہری بھی جہاں باک ہو گئے تب کہیں جا کے انڈی اے میں ایک امدادی ہیلیکپٹر، ٹٹرون ٹون، جٹا پائی، ذرا آگ کا حجم دیکھئے اور ایک ہیلیکپٹر پر بھروسہ چیک کریں اب کہیں جا کے دو فوجی ہیلیکپٹر، پانی اور آگ بجانے والے کیمیکل چھڑکنے کی صلاحیت آزما رہے ہیں کچھ سامان لاہور سے منگوایا گیا ہے، سنائی ایران نے بھی جنگل کی آگ بجانے کی خصوصی آلات سے مسلح تیارہ بھیجا ہے ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ میں کسی آفت سے نمٹنے کی مقامی صلاحیت یا وسائل نہیں اور مقابلہ بھی وقت کے ساتھ ہے تو پھر بین الاقوامی امداد کا لانم بجا دینا چاہیے تاکہ وہ ممالک اور ادارے جنہیں اس طرح کی ناگہانیوں سے نمٹنے کا تجربہ ہے آپ کے لئے آریتن یا رضا کارانہ کچھ کر سکے جب آئی ایم ایف اور دوست ممالک کے آگے ہاتھ پھیلانے میں آر نہیں تو قیمتی قومی احساسیں بچانے کے لئے امداد کی اپیل میں آخر کس اگزم کی غیرت مانے آ جاتی ہے البتہ عالمی برادری سے اس طرح کی اپیل صرف وفا کی حکومت کرنے کی مجاز ہے لیکن وفا کی حکومت کو تو عدالتیں اپیلوں سے فرصت نہیں رئی بولوچستان کی صوبائی حکومت تو وہاں میشہ کی طرح گنجہ کیا نہائے گا کیا نہ چوڑے گا والا معاملہ ہے متاثرین کے لئے معافضے کا اعلان متاثرہ علاقے کا زمینوں وفضائی جائزہ اور ایک کے بعد دوسرا اجلاس روزانہ تازہ رپورٹ کی تلبی اور امدادی گرانٹ کے اعلان کی سوا جو کبھی بھی متاثرین کی ہتھیلی تک نہیں پہنچے گی بیچاری کوئیٹہ حکومت کی بس میں اور ہے ہی کیا جو ریاست اور اس ریاست کا ایک اور صوبہ صرف ایک ظلہ ڈیرہ بگٹی کی ایک تحصیل پیرکوہ میں چالیس ہزار کی آبادی کو حیزے سے نہ بچا سکے اور پینے کا صاف پانی آج بھی وہاں آبے زمزم کی طرح نایاب ہو اس ریاست اور صوبہ یا کمہ سے سینکڑوں مربع میل پر پھیلے چلغوزہ جنگل کی آگ بجانے کی مہارت کا مطالبہ کرنے والوں کو کچھ شرم اور کچھ حیاء ہونی چاہیے جس طرح پیرکوہ میں پھیلنے والا حیزہ خود بخود ہی شرمندہ شرمندہ سمٹتا جا رہا ہے اس طرح اگر چلغوزہ جنگل چاٹنے والی آگ بھی کچھ آلہ ذرفی دکھا دے تو اس کی مہربانی تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں لکی پاکستانی سیاسی سرکس کے تمبو کی طرف جہاں آج بھی پرانے مسخرے کچھ نئے کرتب دکھائیں گے اور آپ کو پہلے کی طرح پسند بھی آئیں گے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں